آپ تو بھی لائچ جا رہے تھے جی جا تو رہا ہوں سبالکہ اس وقت تو مجھے ائرپورٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کو اس طرح یہاں چھوڑ کر کر نہیں نہیں بھائیان نہیں یہ تو کیفیات ہیں یہ آتی جاتی رہتی گرمی سردی خوشی خوشحالی سختی نرمی یہ کیفیتیں ہیں اس پر توجہ نہیں دینی کام کرنا ہے دھیان کے ساتھ لگن کے ساتھ ٹانکے پہ ٹانک گانٹ پر گانٹ نوٹ پر نوٹ قالیم نہیں بنانا پھول بوٹے نہیں دیکھنی بس نوٹ پر لوٹ لگاتے جانا ہے ٹانکے پہ ٹانکا میں آپ کی زمانت کے لئے حاضر ہوں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے بھائی جان یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے سرچ لائٹ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی فیزکس کو جانے بغیر میٹا فیزکس نہیں پکڑی جائے گی اس دور میں فیزکس ہی میٹا فیزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے اور اس کوانٹم تھیری میں ہی سارا راز پوشید آئے کوانٹم تھیری اوہ بھائی جان کوانٹم تھیری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موہد جب مقام توہید پر پہنچتا ہے تو نہ موہد رہتا ہے نہ توہید نہ واہد نہ بسیار نہ عابد نہ معبود نہ ہستی نہ نیستی نہ صفت نہ موصوف نہ ظاہر نہ باطن نہ منزل نہ مقام نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان نہ موصوف نہ واہد نہ بسیار نہ ظاہر نہ باطن کھل گئی بات کھل گئی بھائی جان واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی ایٹوی ایونٹ کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آگے اس کی مرضی اس کی مرضی صرف میں تو صرف باطن کے سفر میں انٹرسٹڈ ہوں باطن کا سفر سائن بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائیان مٹ میں اُترنا پڑے گا اور مٹ میں اُترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا اور مراقبہ لے بوٹری میں ہوتا ہے زبانی کلامی علم میں نہیں چپی چپائی معلومات میں نہیں سائن بننے کا ارادہ ہے جی سر صوفی جی سر راستہ بدل گیا ہے اب ادر سے آنا پڑے گا سائنس کے سمندر میں سے یک طرف سر سائنس کے ٹیچر نا بن جانا سائنس کے سادھو بننا سائن میکس پلانٹ کی طرح سائن نیلز بوہر کی طرح بابا روتر فورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا ٹائم سپیس دونوں گریفت میں آ جائیں گے ہونے کو ک LUV